مصیح میں آپ سب کی سلامتی جتنے بھی اردو سمجھنے والے اردو بولنے والے ایشیا کے یا یورپ کے جہاں تک بھی یہ پیغام جائے ببتسمہ کی پیغام کے وسیلہ سے اس بھید کو سمجھنے اور سمجھانے میں کہ یہ پاک سیکرامنٹ جو ہم لیتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے کلیسیا کے دو سیکرامنٹ ہیں پہلے توبہ اور ایمان یہ سیکرامنٹ تو نہیں لیکن توبہ کرنی ایمان لانا اور پہلا سیکرامنٹ ہے ببتسمہ اور دوسرا پاک شراکت یعنی یسو کی موت میں شامل ہونا اور پاک شرط پاک شراکت لیتے وقت یسو کی یسو کا زندہ ہونا کو ہماری تصویر سامنے آتی ہے سو آج کا پیغام میرا نام جوے درفان ہے میں مبشر انجیل ہوں یا سمسی کی خوشخبری جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے سو میرے عزیزو آج کا مضمون ہے ببتسمہ میں دفن ببتسمہ کیا ہے میری دعا ہے کہ خدا مند اس پیغام کے وسیلہ سے مجھے اور سننے والوں کو برکت دے یسو کے نام میں آمین ببتسمہ یہ ہے کہ مسیح میرے لئے مرا اور اب میں اس میں زندہ ہوں حالیلویہ خدا مند کی تعریف ہو آپ اس پاک سیکرمنٹ میں دعا اور کلام پڑھنے کا اہد باندھ کر اور پاکیزگی کا اہد باندھ کر ببتسمہ لو تاکہ رول قدس آپ کو بہتر زندگی کی رہنمائی کر سکے تاکہ آپ زمینی ذمہ داری اور آسمانی بادشاہی کی تیاری اور عدب اور فرض کو سمجھیں تاکہ زمین پر بھی کامیاب ہوں اور عبدی زندگی بھی محفوظ ہو جائے شادِ آزم خدا مند یہ سمسی نے اپنے شگردوں کو حکم دیا جو حکم متیرسول کی معافت لکھی کی انجیر اس کا اٹھائیس باب اور اس کی سولہ سے بیس آیات تک یہاں یوں مرکوم ہے سولہ آیات اور گیارہ شگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے ببتشمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں آمین میرے جیزو ببتشمہ کا مطلب ہے رنگنا ڈبونا اور مسیح میں ایک ہونا یعنی ببتشمہ کی تعلیم خدا نے خود اپنے بیٹے کے ذریعے دی اور مسیح یسو نے آسمان پر جانے سے پہلے شگردوں کو حکم دیا اور یہ حکم باپ بیٹے رول قدس یعنی تاثلیس کے خدا یعنی خدا کا حکم یعنی تینوں اقنوم کا ایک ہی حکم جاری ہوا کہ شگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور رول قدس کے نام سے ببتشمہ دو یعنی یہ ببتشمہ پانی میں ڈپ کرنا ہے یعنی جو ببتشمہ مسیح یسو نے لیا یعنی موت دفن کا ببتشمہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کے لئے پانی کا ببتشمہ لے کر یہ مشہبت پیدا کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مرا دفن ہوا جی اٹھا گویا دفن ہونا جی اٹھنا کو ہم پانی کے ببتشمہ سے اپنی زندگی میں ظاہر کرتے ہیں بچوں کے ببتشمہ کی تعلیم کتاب مقدس میں نہیں ہے پانی کا ببتشمہ کا حکم بس تم جا کر سب قوموں کو شگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے ببتشمہ دو متی سول کی مار فضل کی کھنجیل اس کا ٹھائیس باپ انیس سے بیس آیات پترس اور پلوس نے ببتشمہ کے بارے میں رول قدس کے رہنمائی سے کتاب مقدس تفصیل سے تلیم دی پترس ببتشمہ پر تلیم دیتا ہے جب خدا نو کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلہ سے بچیں اور اسی پانی کا مشابہ یعنی ببتشمہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے پہلا پترس تین باب کی بیس سے اکی سائد پانی کے وسیلہ سے زندگیوں کا بچنا یعنی پترس نو کے طفان کے پانی کی بات کرتا ہے جو عدالت تھی گویا نو کے طفان کا پانی موت کو ظاہر کرتا ہے اور اس پانی سے اس وقت جانے بچیں اور پانی کے ذریعے یعنی طفان سے اس زمانہ کی عدالت ہوئی اور وہ لہریں یعنی طفان نو کا پانی موت کو ظاہر کرتا ہے اور تمام نو کے زمانہ کے لوگ مر گئے مگر نو سمیت آٹ جانے اس پانی کے وسیلہ سے بچیں یعنی کشتی نے اس پانی کے طفان کو سہا یعنی یہ کشتی عدالت کے مرحلے سے گزری اور یہ پانی یعنی طفان طفانوں کا پانی یعنی اس موت عدالت کے ذریعے یہ آٹھ لوگ بچ گئے پترس اس پانی کے مشابہ کو ببتسمہ کہتا ہے یعنی مسیح کا ببتسمہ یعنی موت کو گلے لگایا یعنی جیسی عدالت طفان موت کی کشتی پر ہوئی اسی طرح کی موت کی عدالت کلوری پر سلیب کی موت مسیح پر ہوئی یعنی مسیح نے وہ طفان موت کو گلے لگایا اور جیسے آٹھ جانے کشتی پر تھیں بچ گئیں ویسے ہی مسیح پر ایمان لاکر ہم بھی آج بچ جاتے ہیں اور یہ ببتسمہ یعنی موت کا ببتسمہ مسیح نے لیا اسی لئے مسیح نے کہا تھا مجھے ایک اور ببتسمہ لینا ہے پترس پانی یعنی طفان نو کے پانی کو مشابہ یعنی ببتسمہ یعنی مسیح کی موت دفن جی اٹھنے کو کہتا ہے جسے ہم پانی کا ببتسمہ دے کر اپنی زندگی میں مشابت پیدا کرتے ہیں کرائیس نے اس لئے زمین پر پانی کا ببتسمہ لے کر خدمت کا آگاز کیا جو آنے والے پہلے ہی اس ببتسمہ کو لے کر راست بازی کو پورا کرنے کی تلیم دی اور یہنہ ببتسمہ دینے والا اسی لئے پانی سے ببتسمہ دے رہا تھا کہ مسیح اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور خدا یہنہ ببتسمہ دینے والے کو پانی سے ببتسمہ دینے کے لئے خود بھیجا یعنی تفان نو کے پانی کو سامنے رکھ کر اس پانی کے ببتسمہ کا اجرا کیا جو آج ہم لیتے ہیں یہنہ ببتسمہ دینے والا اور پانی کا نشان اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لئے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے یہنہ پہلا باب اس کی اکتیس آیت گویا پانی کا ببتسمہ دینے کو اس لئے بھیجا اور یہ نشان پہر آیا کہ کرائیست پانی کا ببتسمہ لے گا یعنی موت کا ببتسمہ یعنی تفانے نو کی طرح پانی پانیوں کو یعنی موت کو گلے لگائے گا اپنے اوپر کشتی کی طرح عدالت کو آنے دے گا اس لئے اسے سلیبی موت کا ببتسمہ لیا یعنی پانی کا مشابہ کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے مطی تین باب کی پندرہ آئے پانی کے وسیلہ یہی وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا پہلا یہنہ بتاتا ہے کہ مسیح یسو پانی کے وسیلہ سے آیا یعنی پانی کا ببتسمہ لے کر جب آیا اور رول کچھ اس پر ٹھہر گیا اور یہ یسو کی پہچان ہوا کہ جو پانی سے ببتسمہ لے یعنی موت جی اٹھنا کی بابت یہ پانی سے یعنی پانی اور خون گواہی دیتے ہیں پانی بھی موت اور خون یعنی اور رول کچھ جو نازل ہوا یعنی روح بھی گواہی دیتا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا نے کہا میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں یہی یعنی یہی موت کا ببتسمہ لے کر دنیا کو بچائے گا اور اسی لیے مسیح یسو پانی کے وسیلہ سے آیا کیونکہ یہ پانی نو کے تفان کا عقص ہے کیونکہ یہ پانی نو کے تفان کا عقص ہے اور خدا نے اس وقت تفان نو کے بعد کہا تھا کہ اب دنیا کو پانی سے نہیں ماروں گا مگر اپنے بیٹے کو ان پانیوں پر سپرد کر دیا یعنی موت کو گلے لگائے عدالت صحیح اس لیے پانی کا ببتسمہ لیا یعنی پانی کے ببتسمہ سے ظاہر ہوا کہ موت کو خود سہے گا پانی کا ببتسمہ اور رول قدس اور یہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے بہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے ببتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی رول قدس سے ببتسمہ دینے والا ہے چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے یہ نو پہلا باب 32 سے 34 نو کے طفان کے بعد کبوتر کو اڑایا گیا اور وہ زتون کی پتی لے کر یعنی سلامتی امن صلح پیس کا پیغام لے کر نو کے پاس واپس آیا اور یہی حکمت کا اصول خدا نے اپنے بیٹے کے بارے میں ٹھہرایا کہ پانی کا ببتسمہ جب لیا گیا تو رول قدس مسیح پر آ کر ٹھہر گیا یعنی موت کے بعد ہی یعنی پانی کی عدالت کے بعد ہی کبوتر نے پیس کا پیغام دیا یعنی اس طرح مسیح نے بھی پانی کا ببتسمہ جب لیا یعنی موت کے ببتسمے کو لینے کے احد کے ساتھ ہی رول قدس کبوتر کی ماند مسیح پر آ کر ٹھہر گیا اور آسمان کھل گیا خدا کی حکمت پانی میں خدا کی حکمت کو پانی کے وسیلہ سے اپنے بیٹے کو اسرائیل پر ظاہر کیا یعنی اسرائیل کے اور دنیا کی موت عدالت اپنے اوپر لے گا کیونکہ دنیا کو پانی اپنے بیٹے کو پانی یعنی طفان نے سلیب کے ذریعے یہ بابتسمہ یعنی سلیبی موت مسیح سلیبی موت لیا سلیبی موت قبول کی اور ہم اب بانی کے بابتسمہ لے کر مشابت پیدا کرتے ہیں آسمان اور رول قدس انہی پر کھلتا اور آتا ہے جو پانی کے بابتسمے کو اس ایمان سے لیتے ہیں کہ یسو مسیح نے میرے لیے موت کی عدالت اپنے اوپر لی اور اپنے اوپر لی وہ زندگی پاتا اور رول قدس سے ممور ہو جاتا ہے کیونکہ رول قدس ہماری عبدی مخلصی کی گرنٹی دیتا ہے پانی کا بابتسمہ پانے والے ہی رول قدس کا بابتسمہ پاتے ہیں اور یسو جس نے مسروب ہونے کا بابتسمہ پایا وہی رول قدس کا بابتسمہ دیتا ہے آٹھ جانے پانی کے وسیلہ سے بچیں اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلہ سے بچیں پہلا پترست دین باب کی بی سائد یعنی نو کے طفان کے پانی یعنی کشتی پر اس پانی کی یعنی موت کی عدالت یعنی کشتی نے عدالت صحیح اور اس پانی سے آٹھ جانے بچیں اور ببتسمہ یعنی اسی پانی کا مشابہ یعنی ہمیں اس طرح ببتسمہ کے ذریعے بچاتا ہے یعنی اس روحانی ببتسمہ یعنی سلیبی موت کے طفان کو مسیح نے اپنے بدن پر جیلا اور اس پر ایمان لاکر یعنی اس کشتی یعنی مسیح میں سوار ہوکر ہی بچتے ہیں اور پانی کا ببتسمہ اب لے کر اس سلیبی موت کے دفان سے یعنی پانیوں کو اپنے اوپر اس ایمان سے لیتے ہیں کہ مسیح میں مر گئے اور دفن ہوئے اور جی اٹھے یعنی پانی کے ببتسمے کے ذریعے دفن کو اپنے اوپر ظاہر کرتے ہیں اس لیے بچے کے لیے یہ ببتسمہ نہیں ہے وہ کیسے اپنے ایمان کو اس ببتسمے سے ظاہر کرے صرف وہی جو ایمان لاتے ہیں لہٰذا بچے کو مقصوص کیا جاتا ہے اور ببتسمہ نہیں جب کوئی موت عدالت یعنی سلیبی موت کو نہ سمجھے کیسے ببتسمہ پاسکتا ہے اس لیے ببتسمہ دفن ہونے کا نام ہے ببتسمہ موت کے بعد جی اٹھنے کا نام ہے اور راست بازی پوری کرنا ہے نجاست نہیں راست بازی پوری کرنا مراد اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے پہلا پترستین باب کی سائد یسو نے یہ موت کا ببتسمہ لیا یعنی اس نے مر کر ہماری نجاست گناہ دور کیے لہٰذا ہم ببتسمہ لے کر گناہ دور نہیں کرتے بلکہ ایمان لاتے ہیں اور اس نے سلیب پر یہ موت کا ببتسمہ لے کر ہمارے گناہ ماف کیے ہم تو صرف پانی میں جا کر ببتسمہ یعنی ڈپ ہو کر موت دفن جی اٹھنے کے ببتسمہ مشابت پیدا کرتے ہیں جس سے راست بازی پوری کرنا مراد اور خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے یعنی ایمان لانا ہوتا ہے کہ میں نے مسیح کو پہن لیا ہے میں نے مسیح کی موت اور جی اٹھنے کو قبول کر لیا ہے اور یہ خدا کی قوت پر ایمان لانا ہے توبہ کا ببتسمہ کیونکہ ہم سب نے خود یہودی ہوں خواہ یونانی خواہ غلام خواہ ازاد روح پلایا گیا پہلا کرنٹیوں بارہ باب کی تیرہ مسیح کو پہن لیا اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی نہ کوئی غلام نہ ازاد نہ کوئی مرد نہ عورت کیونکہ تم سب مسیح یسو میں ایک ہو گلیتیوں تین باب 27 سے 28 پلوس ببتسمہ میں دفن کا بتاتا ہے اور اسی کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابت سے اس کے ساتھ پوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ پوستہ ہوں گے رومیوں چھ باب تین سے پانچ آئے نئی زندگی نیو لائف جیسے نو کے طفان کے بعد آٹھ جانے گویا نئی زندگی ان کو ملی اسی طرح پانی کا ببتسمہ ہمیں بچاتا ہے اور ہم اٹھنے کے ساتھ مشابت پیدا کرتے ہیں گویا مسیح کی موت میں ہم مر گئے اور دفن ہوئے اور جی اٹھے گویا اب ہم نئی زندگی میں آگئے آگئے ہیں پرانا آدم اس کی موت ہو گئی اور جی اٹھنے سے مشابت پیدا کرتے ہوئے نیو لائف میں چلیں اس لئے پانی کا بچات کی بدولت حاصل کرتے ہیں یعنی مسیح کی موت پر ایمان لاکر مسیح کے ببتسمہ میں شریک ہو جاتے ہیں اور پانی کا ببتسمہ خادموں سے لے کر مشابت کے عمل سے گزرتے ہیں میں اب مسیح کا شگرد ہوں اور موت اور جی اٹھنے پر ایمان لاتا ہوں ببتسمہ میں دفن خدا کی خدا کی قوت پر ایمان لاکر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے کلسیوں دو باب کی بارائے ببتسمہ میں خدا کی قوت کا خزانہ چھپا ہے گویا ببتسمہ میں خدا کی قوت کے راز چھپے ہیں جب موت اور زندگی ہے مر بھی جاتے ہیں اور زندہ بھی ہو جاتے ہیں حفشی خوجہ ببتسمہ لینے پر خوش حفشی خوجہ نے جب بھیڑ کے زبا ہونے کی طرح مسیح کی موت یعنی سلیبی موت کے ببتسمہ کو سمجھ لیا تو پانی کا ببتسمہ لے کر موت اور جی اٹھنے کے ساتھ مشابت پیدا کی گویا حفشی خوجہ نے توبہ کا ببتسمہ بھی لیا اور پانی کا ببتسمہ بھی لیا توبہ کا ببتسمہ پانی کا ببتسمہ توبہ کے ببتسمے کے ذریعے مسیح کی موت اور جی اٹھنے پر ایمار رکھتے ہیں مسیح نے جو ببتسمہ لیا یعنی سلیبی موت سہی جو طوفان نو کے پانیوں کی طرح عدالت تھی ایمان پر مسیح کو پہن لیتے ہیں اور یہ رول قدس کے عمر سے نئی انسانیت کو پہنتے پہنچتے ہیں اور پانی کا ببتسمہ خادموں سے لے کر مسیح کی موت اور جی اٹھنے میں مشابت پیدا کرتے ہیں اور مسیح یسو نے حکم دیا کہ خدا باب کہ مسیح کی موت اور جیوٹ پر ایمان لاکر پانی کے ببتسمہ کے ذریعے مشابت پیدا کی جائے سلیب پر ڈاکو کا ایمان لانا توبہ کا ببتسمہ ڈاکو نے مسیح پر ایمان لاکر اس کی موت کو قبول کر لیا یعنی مسیح کے ببتسمہ لینے کو سمجھ لیا توبہ کا ببتسمہ رول قدس کے فصیلہ سے پا لیا مگر پانی کا ببتسمہ نہ پایا کیونکہ وقت نہ تھا مگر موت اور جیوٹ نے کے ببتسمہ میں ایمان کے ساتھ شریک ہو گیا بنی اسرائیل نے قلزم میں سے گزر کر گویا پانی سے گزر کر موت کے ببتسمہ کو مگر موسیٰ کا ببتسمہ مگر مسیح کا ببتسمہ موت اور دفن اور زندہ ہونا ببتسمہ ایک ہی ہے ایک ہی خداوند ہے ایک ہی ایمان ایک ہی ببتسمہ افسیوں چار باب کی پانچ آئے ببتسمہ ایک ہی ہے اور وہ مسیح کا ببتسمہ یعنی موت دفن اور جی اٹھنے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہے کیونکہ مسیح ہی ہمارے لئے مرا لہذا جب کسی خادم سے ببتسمہ لیتے ہیں تو اس خادم کا ببتسمہ نہیں لیا تنظیم یا بلکہ مسیح کا ببتسمہ جو موت اور جی اٹھنے کے ساتھ مشابت پیدا کرتا ہے کیا تم نے پلوس کے نام پر ببتسمہ لیا میرا مطلب ہے تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پلوس کا کہتا ہے کوئی اپلوس کا کوئی کیفہ کا کوئی مسیح کا کیا مسیح بٹ گیا کیا پلوس تمہاری خاطر مسلوب ہوا یا تم نے پلوس کے نام پر ببتسمہ لیا پہلا کرنتس ایک باب بارہ سے تیرہ اس لئے نہ تو قلزم کا ببتسمہ بچاتا ہے اور نہ ہی کسی خادم اور تنظیم کے اپنے اصولوں کا اور نہ ہی بچوں کا ببتسمہ بچاتا ہے بلکہ ایک ہی ہے اور وہ مسیح کا ببتسمہ یعنی مسروب ہونے کی وجہ سے نو کے طفان کے پانیوں کی طرح عدالت اپنے اوپر لی اور ہمیں مر کر بچا لیا اور اب ہم ایمان لاکر توبہ کا ببتسمہ لیتے یعنی مسیح کی موت اور جی اٹھنے کو قبول کرتے اور پانی کا ببتسمہ لے کر موت اور دفن اور جی اٹھنے کے ساتھ مشابت پیدا کرتے ہیں اور روحانی خطرہ میں شریک ہو جاتے ہیں اور نئی زندگی میں چلنے کا عہد کرتے ہیں آئیے خدا کی حکمت کو جانے کہ کس طرح مسیح کو پانی کے وسیلہ سے بچاتا کہ ہمارے لئے جان قربان کرے اور اب یہ حکمت معرفت فہم تلیم خزانوں کو تلیمی خزانوں کو جو مسیح میں پشیدہ ہیں حاصل کر کے خدا کی قوت کے راز کو جانے پس ببتسمہ میں دفن ہونا خدا کی قوت پر ایمان لانا ہے یعنی اس ببتسمہ میں خدا کی قوت کے خزانہ کا راز چھپا ہے یعنی ببتسمہ یعنی موت اور زندگی کا راز چھپا ہے لہذا ببتسمہ لے کر اور خدا باپ بیٹے رول کس کے نام سے یعنی خدا سلوس کے حکم سے موت کے ساتھ مشابت پیدا کرتے اور جی اٹھنے کے ساتھ مشابت پیدا کرتے ہیں اور یہ خدا کی قوت کا خزانہ جو راز جو قوت کا خزانہ جو ببتسمہ کے دفن میں پشیدہ ہے خدا کا بیٹا لے پالک فرزان خدا کے بیٹے نے ببتسمہ لیا تو خدا خوش ہوا کہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں اور ہم ایمان لاکر جب ببتسمہ پاتے ہیں تو خدا کے لے پالک فرزان بن جاتے ہیں اور خدا اسی طرح ہم سے بھی خوش ہو جاتا ہے کہ یہ اب میرے لے پالک بیٹے بیٹیا ہیں اس لیے اس نے ببتسمہ کا مارفت فہم مسیح میں کشیدہ ہے اس پانی کا مشابہ یعنی ببتسمہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے پہلا پترس تین باب کی اکیس آئید آمین خدا من سب سننے والوں کو جہاں جہاں بھی یہ میسج جائے تاکہ ان دونوں پاک سیکرامنٹ میں ہم شامل ہو کر برکت پائیں قائم رہیں اور دوسروں کو بھی اس پیغام کو پنچائیں کہ کس طرح سے یہ خدا نے ہمارے لئے جو بندوبست کیا وہ مسیح میں پورا ہو جاتا ہے خدا من آپ سب کو برکت دے گوڈ بیس یو